ہم یہاں پر رنگا ریڈی صاحب کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں یقیناً یہ ایک ایسی شخصیت کی جو دلنگانے کا پوری طریقہ سے چاہے لباس ہو چاہے زبان ہو چاہے ان کا کلچر ہو چاہے ہندو مسلیس تہذیب ہو رنگا ریڈی صاحب وہ ریڈیڈ کر دے نہ سیر چلگو انگلش اردو بلکہ فارسی میں بھی مہارت ہو اور میرے دوستو آپ اور ہم جس زمین میں پیدا ہوتے ہیں اسے ہم مادر وطن کہتے ہیں مادر لینڈ کہتے ہیں ماترہ بھونی کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے تب ہی تو اس کو ہم ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے تاثرات اور حسرات ہم سے بہت دیپ اور گہرے ہوتے ہیں ہماری زبان پہ ہمارے لباس پہ ہمارے کھانے پہ ہمارے کلچر پہ اور وہ ایک یونک حیثیت ہے یہ کلچر جو ہے یونک ہوتا ہے ہر جگہ کا آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے نورٹ انڈیا کا کلچر الگ ہے ساؤکھ کا کلچر نورٹ کا مسلمان بلکل الگ زبان بولتا ہے ارتو بولتا ہے ہلک ڈائرہ ساؤکھ کا مسلمان ہم ہلک زبان ہیں ہم وہ زبان بولتے ہیں جو آپ کی زبان تلکل سے کل کافی خرید ہے کیونکہ یہ ہماری زنین کا اور کلچر کا اثر ہے ہے راجہ اب ایک بات یاد رکھئے کہ ہر وقت کلچر کی بڑی اہمیت رہی ہے سارے ناشنل باؤنڈریز دنیا کے سارے اور سے دیکھئے کلچر کی اپنا پر الگ 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 فرانس کا الگ ہے لندن کا الگ ہے انگلن کا الگ ہے جرمنی کا الگ ہے کلچر ہے ویسے ہندوستان میں بھی کئی جگہ ایسے ہیں جہاں ایک زبان بولی چاہتے ہیں لیکن کلچر کا ڈفنس ہے جھارکنڈ اور بیہار اترانچل اور اتر پردیش بدربا اور مرکوڑا جہاں مرکوڑا اسی طریقے سے چلنگانہ اور آندھراد وہ الگ الگ مقامہ ہیں یہ دونوں کا کلچر الگ ہے آپ دیکھئے کہ انیس سو چھپن میں ہندوستان میں ایک تحریک چلی اور لنگویسٹک بیسس پہ اسٹیٹس کیریئٹ کیے گئے ہیں کئی اسٹیٹس وجود میں آئے فارمیشن ہوئے آندھر پردیش بھی وجود میں آیا لیکن اس وقت بھی جو اختلاق تھا وہ کلچر کی بنیاد پر تھا اسی وجہ سے جسٹس فرزلی علی کمیشن نے صاحب کہا کہ تلنگانہ ایک الگ ہے جس کو نہ ملایا جائے آندھراد لیکن آندھراد کے لیڈر ان کی حجت اور ان کا تحادہ یہ تھا کہ ہم چارے تلگو بولنے والے ایک جگہ ہو جائیں گے لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ نظام کے دور میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ تلگو بولنے والے علاقے جو ہیدرباد کے تھے ہیں ان کو واپت لایا جائے گا تو یہ آندھرہ کے عوام اور آندھرہ کے لیڈروں نے صاف کہا اس وقت کہ ہم مدرسی ہیں ہم مدرس کے کلچر کے ہیں ہم تلگو بولتے ہوں گے لیکن ہم آنے چاہتے ہیں یہ تصفیہ جب ہی کیا ہے نائنٹین فیفٹی سکس کے بعد مسلمانوں کا جو ہوا ہے وہ ہوا تھوڑ دیجئے لیکن آپ جو مجوارٹی ہندو ہیں تلگانے کے ان کا کیا ہوا دھوڑ سے دیکھئے آپ کی جو تلگو ڈائلیکٹ تھی تلگانے کی اس کا برسر عام کئی کئی آندھرہ کے فلموں میں اس کا مداخ اڑایا گیا کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہاں مطلب یہ کہ تم کم تر ہو ہم سپیریر ہیں تم تلگانہ کیا ہو ہم آندھرہ کے ہیں ہم تلگو بولنے والے اصل ہم ہیں تم نہیں ہو یہ ہی مطلب ہے برا نہ مرنا میری بات لیکن یہ فیکٹ ہے اس کے بعد سیاسی اعتبار سے ہمیشہ ان کا ڈومینیشن رہا ہے دیکھئے جاموریت اور ڈیموکرسی میں مجھے دیکھئے 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 لیکن تلگانہ میں جو اس وقت حالات ہیں وہ مجھے 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 نسخ کس کی ایدنٹی ٹی کس کی ایدنٹی ٹی آپ کے بڑھوں کی میرے بڑھوں کی کس زمین کے لئے اس زمین کے لئے جس کا نام تلنگانہ ہے جس نے آپ کو عزت بیا جس نے آپ کو عزت بیا مجھ کو عزت بیا یہ زمین اس وقت چلنا رہی ہے آنگرہ کے ظلم سے لیکن میرے کئی دوست میرے مہربان میرے ساتھی جو کانگریس میں ہیں جو ٹی ٹی پی میں ہیں جو اور کئی دوسرے باتیوں میں ہیں لوگوں یہ بات غور سے دیکھو اور سنو ہماری بات پتہ نہیں آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا ڈیس اگری کرتے ہیں یا آپ کہاں سے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ویب پہ ٹائنس آف انڈیا کی ریپورٹ تھی ریپورٹ کہتی تھی سیما آندھرا لیڈرز واؤ تو سکٹل دی میٹ آن تلنگا ابھی پڑھ رہا تھا پانچ منٹ پہ مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کی اور میری آزادی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم غلام رہے ہیں اب رہا ہے کہ جو لوگ ٹیلگو دیشم میں ہیں اچھا ہوا حریف ہم بہت خوش ہیں لیکن آپ بہت سے دیکھئے کہ یہ جتنے لوگ ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا یہ چندرہ بابو نائٹو کی ہمیشہ سامنے بیٹھ سکتے ہیں چندرہ بابو نائٹو کے باجو نہیں بیٹھ سکتے ہیں چندرہ بابو نائٹو کی کورچے پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ وہ آندھرا کی پارٹی ہے چندرہ بابو نائٹو آندھرا اسی طریقے سے جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے خود میرا بہت خریبی تعلق رہا ہم لوگ اور میری کمیونٹی پچاس سال سے ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں لیکن حالات بدل گئے اتنا بدل گئے کہ جس وقت تیلنگانا تحریک چال ہوئی تو کانگریس کی طرف سے اگل خصوص آ جانے راج شکر ایڈی کی طرف سے چند مسلمان چند مسلمانوں کو نام نہاد مسلمانوں کی حضرت سے یہ کوشش کی گئی کہ تیلنگانے کا مسلمان تیلنگانے کے خلاف یہ بلکل جھوٹ ہے چند شکر آؤ کے پہلے الیکشن میں کریم نگت لندر میں کوئی دعا موضوع تھا آندر پردیش کے چیز منسٹر یہاں کے ایک مسلم لیڈر خواہد کو لے کر سر رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ تقریباً دو لاکھ مسلم ووٹ ان کے حق میں آئے اور وہ جیسے مجھ سے ان کے تعلقات تھے مجھ سے بات ہوئی تو ٹیلی فون پہ تو ہم نے کہا یہ غلط فہمی میں ہوا مسلمان کا ووٹ پورے کا پورت تیلنگانے کے لیے حق میں جائے گا انہوں نے یقین نہیں کیا ہماری بات کا تو بعد میں ایک ان کے اور ہمارے ان کے رشتار میرے دوست انہوں نے ٹیلی فون کیا اور پوچھا آکے کیا یہ صحیح ہے کہ مسلمان کا ووٹ تیلنگانے کے حق میں جائے گا فہم نے کہا بلکل صحیح ہے آپ پکہ صحیح ہے کسی دوچھرے کو نہیں ملے گا ووٹ پکہ مسلمان کا ووٹ تیلنگانے کے حق میں جائے گا اور ریلٹ کیا ہوا دولاک ووٹ سے کانگریس حالی اب یہ ماحول جب میں واپس آتا ہوں یہ جو situation ہے extraordinary situation اب دو ہزار چودہ میں اس کا فائنل الیکشن ہونے والا ہے کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ کانگریس چلنگانے کا کوئی تصفیہ کری یہ بے کا چیپا اور اب ہم چلنگانے والوں کو اس کی امید چھوڑ دینا چاہیے سرک کو کفن بان کر جو ہمارے حیدرباد کی زبان میں یہ فائنل جنگ کو تہیار ہو جانا چاہیے اور یہ جو division ہے اندھرا اور تلنگانے کا اس میں اور شدت پیدا کرنا چاہیے اور یہ چیز ممکن ہے صرف اور صرف تلنگانے کے اتحاد سے unity سے نہ یہاں پر کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے ہم نے یہ سنا کیا نظام آباد میں ہم نے وی جے پی کے بھی حق میں وہ ڈال کر ثابت کیا ہے یہ بات لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس وقت تیارس کا مسلم کینیڈیٹ بہبوب نگر سے کھڑا تھا تو میرے بذرگوں میرے دوستوں آپ لوگوں نے کیوں زبان بن رکھی جب ہم کھل کے آتے ہیں آپ نے کیوں نہیں ہم کو اپنایا اب رہا یہ سوال کہ جانے دیجئے ایک دوسرے سے غلطی ہوتی ہے ہم نے ماف کیا امید یہی ہے کہ اگلے الیکشنز میں آپ لوگ پوری طریقت سے ہم اور آپ دونوں مل کر لگیں اب یہاں تک کہ یہ حالات ہیں یہ ایکسٹرارڈری حالات ہیں یہاں پر تلنگانے میں صرف ایک ہی فارٹی ہماری ہے اوٹی ارس مانے یا نا مانے بات تلنگانہ کے کانگریس کے لوگ ویبیک بیٹے ہیں اور کئی لوگ بیٹے ہیں کان کھول گا سن لو آپ لوگ بہرحال آنڈرہ والوں کے مقابل کمزور ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں لکیر پینچنا پڑے گا سمویر دیوائیڈنگ لائن ہیس چو بی ڈران دوسری بار ایک ہی لیڈر ہے چندر شکر راؤ تھوڑا تھوڑا ہمیں بولنے تو شکریب